عوض باللہ میں شیطان ورزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین دو ساتھیوں والسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہو میں آپ کو مطالعہ لٹرچر کی منفرد کلاس کے سلسلہ میں خوش آندی کہتی ہوں ہم اپنے گفتگو کا آغاز رحمت اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم سے کرتے ہیں کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے دل کو حق کی نگاہ رکھنے والا بنا لیا ہماری اپنے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو حق کی نگاہ رکھنے والا ہو آج حق کیا ہے باطل کیا ہے جھوٹ کیا ہے مکرو فریب کی ایسے ایسے پردے لگا دئیے گئے ہیں کہ صحیح اور اقلت کی تمیز تک کرنی بہت مشکل ہو گئی ہے لٹرچر کی کلاسز کا ہم کیوں آغاز کر رہے ہیں لٹرچر ہمارے لیے کیوں اتنا اہم ہے عزیز ساتھیو دنیا میں کسی بھی نزیادی یا انقلابی تحریک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کی دعوت پھیلانے میں سب سے موثر اور بنیادی کردار لٹرچر اور تحریر کر رہا ہے حال ہی میں دنیا کے ہونے والے انقلابات میں سے ٹرنچ ریولوشن کمیونزم سوشلزم اس کی بہت عالی مثالیں ہیں کمیونزم اور سوشلزم نے تو مسلمان نوجوانوں پر اس حد تک اثرات چھوڑے کہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سے مسلم نوجوان کمیونزم اور سوشلسٹ کہلانا بھی پسند کرنے لگے جماعت اسلامی کے لئے لٹرچر کیوں اہم ہے کتنا اہم ہے اس بات کی بھی حقیقت ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس جماعت کی بنیاد ہی لٹرچر پر ہوئی ہے سب سے پہلے جماعت اسلامی کی دعوت یا مولانا سید ابوالعالہ مادودی نے اپنی دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ ترجمان القرآن رسالہ بنایا ترجمان القرآن رسالے کے ذریعے سے آپ نے امت مسلمہ کو جگانے اس کو اس کا مقصد یاد کروانے کے لئے بہت سی تحریریں لکھیں وہی تحریریں ہندوستان کے مسلمانوں نے جب پڑھیں تو انہوں نے اس دعوت کو سمجھا اور بالآخر اس دعوت کو سمجھنے کے نتیجے میں انیس سو اکتالیس نیٹ پر جہتر افراد پر مجتمع جماعت اسلامی کا قیام ممکن ہوا یہ ہمارے لئے بہت زیادہ لیٹریچر کی اہمیت اور قوت کے لئے سے بہت دلچسپ بات ہے اس کے علاوہ بھی لیٹریچر سے مطلق بہت ساری چیزیں اور بہت تحریریں لکھی گئیں ان میں سے ایک کتاب جو سید عصد گلانی صاحب مرہوم جو اپنی کتاب تحریک اسلامی اپنے لیٹریچر کے آئینہ میں لکھتے ہیں اس کے کچھ حصے میں آپ کو سامنے رکھتی ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا لیٹریچر اس کے جسم کی روح اس کے کاروان کی مشہل اور اس کے خزانے کا سرمایہ ہے اس نے مددہ دلوں کو زندگی دی ہے جماعت کے اندر اور باہت جو کم یہ لیٹریچر کا رہا ہے وہ نہ فوجے کر سکتی ہیں نہ خزانے انجام دے سکتے ہیں اور نہ بڑے بڑے لیٹروں کی لیٹری کر سکتی ہیں انہوں نے یہ والے سید عصد گلانی صاحب نے یہ والے الفاظ کیوں لکھے اس کی وجہ وہ خود بیان کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ درس یہ لیٹریچر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخص کرتا ہیں وہیں سے اپنا رکھ متعین کرتا ہے اور وہیں سے دعوت لیتا ہے جو کچھ قرآن انسانوں سے کہنا چاہتا ہے وہی کچھ یہ لیٹریچر قرآن سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے جو کچھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت نہیں دی ہے اس ہدایت کو یہ لیٹریچر لے کر اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا اور بانتا ہے ہم خود بھی اس حقیقت سے اچھی طرح سے واقع ہیں کہ جماعت میں جو لوگ لیٹریچر کے بغیر داخل ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک اور دور تک ساتھ چلنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتا ہے پھر ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قومی زندگی پر اس لیٹریچر کے اثرات کیا رہے اس کے لیے پھر میں سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کی کتاب تحریک اسلامی اپنے لیٹریچر کے آئینہ میں صرف کچھ اثرات آپ پہ سامنے رکھتی ہوں آپ نے لکھا کہ قوم کی تعمیر سیرت میں جماعت کے لیٹریچر نے زبردست کردار ادا کیا قومی زندگی کے ہر گوشن کو مداثر کیا زندگی کے ہر میدان میں عالی سیرت و کردار کے مسلمان بنائے ایسے مسلمان جن کے دماغ اسلام اور اس کے تعلیمات پر مطمئن تھے آج کے دور کے شبہات اور اشکال کو ضرور کیا انہیں دلیل سے مطمئن کیا اپنی دلیل ان کے سامنے رکھی لاکھوں لوگوں کو محول بدلنے پر آمادہ کیا اسلام کے بنیادی فرائض ان کی حقیقی روح کے ساتھ ادا کرنے سکھائیں مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کیا اسلام اور غیر اسلامی دستور کے خط و خال واضح کیے ایسد کلانی صاحب اتنی ایک ایسے فرق تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے انتخابات میں حصہ لیا اور اسمبلی میں بھی اپنا کے دار ادا کیا اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ سیاست میں شرافت سنجید کی الزام تراشی سے مکمل اجتناب صاف گوئی ایمانت و دیانت جیسے تصورات کو بھی جماعتی کے لیٹریشن نے داخل کیا نہ صرف داخل کیا بلکہ عملی طور پر کچھ بہت نمائع رول موڈل بھی سیاسی میدان میں فراہم کیے جن میں سے ڈاکٹر نظیر احمد شہید پروفیسر غفور احمد مرہوم پروفیسر خرشید احمد جیسے نام آج بھی لوگوں کے لیے مشاہ لے رہا ہیں لیٹریچر کی اسی قوت کو بانی جماعت اسلامی سید ابو العالم مدودی میں ہمارے سامنے بہت پہلے واضح کر دیا تھا اگر ہم اروداد اس اول کا مطالعہ کریں تو جماعت اسلامی کے قیام کے وقت ہی انہوں نے اپنی ایک تطلیر کی اور اس تطلیر میں آپ نے بہت واضح الفاظ میں چند جملے کہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جماعت میں داخل ہو اس کو تحریک اسلامی کے لیٹریچر کا بھیجتر حصہ پڑھایا جائے تاکہ وہ اس تحریک کے تمام پہلوں سے واقف ہو جائے تحریک کے افراد میں زینی و عملی ہم آہنگی پیدا ہو سکے اس معاملہ میں کسی کے مطلق یہ فرض نہ کر لیا جائے کہ وہ پہلے ہی سے سب کو سمجھتا ہوگا اگر اس محفوظہ پر ایسے لوگوں کی بڑی تعداد جماعت میں داخل کر لی گئی جو اس تحریک کے لیٹریچر پر نظر نہ رکھتے ہوں گے تو اندیشہ ہے اندیشہ ہے کہ جماعت کے ارکان متضاد باتیں اور متضاد حرکات کرنے لگیں گے آج جب ہم اپنے مختلف افراد کے درمیان ذمہ داران کے درمیان کارپنان کے درمیان ایک ہی مسئلے پر مختلف آراء دیکھتے ہیں تو شاید پھر اس کے پیچھے یہی وجہ ہو کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے نصریوں کو اس کی دعوت کو اس کے لیٹریچر کے ذریعے سے نہیں سمجھا تو ساتھ کو اسی وجہ سے لیٹریچر کی فہم اور اس کی سمجھنے کے لیے ہم ان کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے بک جو ہم نے منتخب کی ہے وہ تحریک اسلامی کا آئندہ لاحی مل مولانا صلی اللہ علیہ محدودی کی کتاب ہے اس کتاب کو پڑھنے کے ہمارے دو بنیادی مقاصد ہوں گے ایک مقصد تو وہی جو پہلے ابھی میں نے مولانا صاحب کی کوٹیشن کے ذریعے آپ کو آپ کے سامنے رکھا کہ تحریک تمام پہلوں سے ہم واقع ہو جائیں گے تو اس کے لیے یہاں پر جماعت اسلامی کیا ہے اس کا نسکل آئین کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے اس کا راہ مل کیا ہے ان سب پہلوں سے انشاءاللہ اس کی طاقل ذریعے سے بہت اچھی واقعیت ہمیں حاصل ہو جائے گی دوسرا ہے بہت بڑا اہم مقصد جو ہمارے سامنے اس وقت ہے وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں قومی انتخابات کا اہم مرحلہ دردیش ہے جماعت اسلامی سے متعلق گوہ سے تب سے آرہ تحریریں ہر وقت ہم سنتے پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں اور بعض وقت یہ ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہمارے اپراد کے جن بہت متاثر ہونے لگتے ہیں بعض وقت کام کے رفتار بہت سست ہو جائے کیے بعض وقت انسان پر جذبے اور صلاحیت سے کام نہیں کر پاتا اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ کہ ہم اس سے وہ سب کچھ نہیں حاصل کر پاتے جس کی وجہ سے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک بہت بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس کتاب کے مطالعے سے کارکن کو یقصوی فرام کریں اور وہ اپنے کام کو بہت دل کی لگن کے ساتھ کریں تحریک اسلامی کا آئندہ لاہمل یہ کتاب اس کے بارے میں اب ہم مفتبو کرتے ہیں اس کتاب کے بلکل اقتدائی حروف میں یہ لکھا ہے کہ تربری 1937 میں بہاول پورڈویم کے قلعات ماشی گوڑ میں ارکان کا اجتماع عام ہوا جس میں جماعت کے پچھلے قام اور آئندہ کے لاہ ملک مطلعے کے ایک واضح اور قطعی فیصلہ کیا گیا اس کے لئے مولانا سیدہ بولالا محدودی نے ایک تفصیلی قراردار پیش کی جو کہ 98 پیسل سے زیادہ اکثریت سے منظور ہوئی اس کتاب کے بلکل اقتدائی میں ایک زنیمہ کے طور پر چند صفحات بارہ صفحے سے شروع ہوتے جس میں جماعت سامی کے ایک اضافی پروگرام کے ذریعے سے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام رکھا گیا ہے اس پروگرام کے چار بنیادی شعبے یا چار بنیادی حصے ہیں جو وہاں پر درج کیے گئے ہیں اس کے تدائی تین حصوں کی میں صرف انوانات بول دیتی ہوں انشاءاللہ آپ کے پاس کتاب ہے آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ پہلے ہی سے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر جماعت میں اندرونی مسائل پیدا ہوں تو اس کی اصلاح کا کیا ترکیہ کار اختیار کیا جائے اس میں الحمدللہ تین سے چار سے پانچ پوائنٹ ایسے ہیں کہ جبکہ جماعت کسی بھی علاقہ یا مقامی جماعت کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ان جو پہلوں سے اس کا حل کیا جا سکتا ہے دوسرا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ علمی اور فطری میدان میں کام کا پروگرام کہ اقتدائی سے اقتدائی سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اقتدائی سے جماعت تحقیق اور اشارت کتب اور تصمیح پر کتب کی طرف بہت زیادہ دوجو اور اس کی منصوبہ بناتے رہی ہیں اس سلسلے میں یہاں پرفہتین کا کام درس نظامی کی یادارالعلوم کی اقتداء لائبریز کا قیام تعلیم بالغا اور ان جیسے پہلوں کا بہت اچھا تسکراب کو یہاں پر ملے گا تیسا نقطہ توسیع دعوت کا پہلو اور حصہ ہے جس میں انہوں نے بقاعدہ متفقین جماعت کی متفق بنانے کے پچاس ہزار افراد کا حدف رکھا ہوئے جو ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ الحمدللہ اقتدائی سے جماعت اسلامی اپنے کام کو بلکل درشدہ طریقے سے کرتی ہے چاہتا پہلو جو قدرے ہمیں توجہ سے یہاں پر دیکھنا ہے وہ عوامی اصلاح و تربیت کا پروگرام ہے اس کو اگر آپ نے کتاب کے اندر سٹڈی کیا ہو جو کہ سفر پندرہ پر درج ہے تو آپ کے سامنے ایک بات آئی گی کہ جماعت عوام کی اصلاح و تربیت کے لحاظ سے اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے کتنا واضح اور تفسیری منصوبہ اپنے ساتھ شروع ہی سے رکھتی ہے یہ نیسو ستاون کی بات ہے وہاں سے جماعت اسلامی کے منصوبے کا یہ مستقل حصہ ہے کہ جماعت اپنی بنیادی دعوت کو وسیع پیمانے پر پھیلائے گی مساجد کی دیکھ بھال اور اصلاح کرے گی عوام علم دین پھیلائے گی گنڈا گردی کے مقابلے میں لوگوں کو ظلم و ستم سے بچائے گی شہریوں کے اندر اخلاقی پرائز اور ظلمہ داریوں کا احساس تعدہ کرے گی ساتھ میں یہ کہ سرکاری محق معاویدانوں سے ہم لوگوں کی شکایات کو رفع کرے گی بستی کے یتیموں بیواؤں غریب تعلیم علموں کی حرموں کی مدد کرے گی تعلیم بالغان کی کوشش کرے گی فوائش کی روک تھام کا مستقل منصوبہ جماعت اسلامی کا اس کا حصہ رہا ہے رشوت خیانت کے اخلاف رائعامہ کو منظم کرنا سرکاری حکام اور ماتاہت کارکنوں میں خدا ترسی فرشناسی اور آفت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا الحمدللہ یہ ایک وسیع اور بہت تفصیلی منصوبہ ہے جو کہ جس پر جماعت اسلامی اول دن سے عمل پیرا ہے اس سلسلے میں صرف ہم مقر صحیح طرح سے ایک بات پوری طرح توجہ کریں وہ یہ کہ اگر ہم اس منصوبے کو بلکل جس طرح سے یہ بیان کیا گیا ہے اس طرح سے ساری جماعتیں مقامی جماعتیں علاقائی جماعتیں زلی جماعتیں لے کر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر اس کے بہت اچھے اثرات ہم دیکھیں گے اس کے بعد انیس سفے سے مولانا سید عبالہ مادودی کی تقریر اور اس کے ذریعے سے دس نقات پر مشتمل ایک قرارداد آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے اس قرارداد کا پہلا نقطہ نصف العین کے لیے ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس کے اندر جماعت سلامی کا نصف العین کیا ہے کیا اقتداحی سے اس کا یہ نصف العین تھا یا یہ نصف العین بعد میں بنایا گیا ہم انشاءاللہ ان کی کچھ صفحات پر اگلی دفعہ ہم بات کریں گے امید ہے تمام ساتھی ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر رہے ہوں گے یہ بھی ہم بہت توقع اور امید رکھتے ہیں کہ یہ جو تقریباً بیس صفحات تک کی جو آج ہم نے بات کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھیں گے اور اس میں سے جو نقاط آپ کو اچھے لگے ہیں امید ہے ان کو آپ شیئر بھی کریں گے ان کے بارے میں آپ تفسرہ اور کوئی بات بھی ہمارے سامنے رکھیں گے ہم اگلی کلاس کے اندر نصف العین سے متعلق انشاءاللہ تفسیری بات کریں گے جو صفحہ بائیس سے چالیس تک ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے کتاب ساتھ لے کر بیٹھیں اور اس پر ان صفحات کی جتنی بھی گستہو ہو ان کی لائنوں کو آپ انڈر لائن کرتے رہیں جو باتیں آپ سے کہی چاری ہیں ان کو بہت اچھے طرح سے سمجھیں اور کوشش کریں کہ جماعت اسلامی کا نصف العین اس کے دستور سے بھی پڑھ کر آئیں جو کہ دفعہ چار میں لکھا ہوا ہے اس نصف العین کے اہم الفاظ جو الہدہ دین حق اور جن سے دین ان تین الفاظ کی وضاحت انشاءاللہ اگلے میں اگلی کلاس میں ہم کریں گے اور خاص طرح اس کے اندر کے جماعت اسلامی اکامت دین سے مراد کیا لگتی ہے عزیز ساتھیوں ان سب نقاط کا اگلی کلاس کے اندر ہم تفسیری جائزہ لیں گے اور امید ہے کہ آپ پہلی کلاس سے متعلق اپنے تفسرے سے بھی ہمیں ضرور نمازیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری کوششوں کو قبول کرے اور جو اس کا حقیقی مقصد ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی جماعت پیاری جماعت پیاری اجتماعیت کو بہت اچھی ساتھ سمجھیں تاکہ ہم اس کا صحیح والا دست و بازو بن سکیں اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين